ہیلو ڈیو سٹورنٹس و ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سائٹو پلازم کے اندر پائے جانے والی ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ آرگینیلی یعنی پاراکزیزوم کے مطلق ڈسکس کریں گے پاراکزیزوم جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے اس کے اندر پاراکزیز انزائم پائے جاتا ہے اور سومامین باڈی یعنی سیل کے اندر پائے جانے والی وہ آرگینیلی جن کے اندر پاراکزیز انزائم پائے جاتا ہے ان کی وجہ سے انہیں ہم پاراکزیزومز کہتے ہیں یاد رکھے گا کہ پاراکزیزومز صرف اور صرف یوکیریوٹک سیلوں میں پائے جاتے ہیں یہ پروکیریوٹک سیلوں میں نہیں ہوتے میس ہوتے ہیں بات کرتا ہے ڈسکوری کے اوپر جہاں آپ کس نے ڈسکور کیا پروکزیوزومز ور فسطی ڈسکورڈ بائی جے روڈن ان نائنٹین فیفٹی فور ان دا ماوس کیڈنی یعنی چوہے کے کیڈنی کے اندر پہلی بار جے روڈن نے ان کو نائنٹین فیفٹی فور میں ڈسکور کیا تھا اس کا سٹرکچر اور فنکشن بتایا تھا لیکن اس کو پروپر جو نام دیا اور پروپر اس کی پروپٹیز کو ڈسکرس کرنے والا جو سائنٹس تھا اس کا نام تھا ڈی ڈیو اور اس نے نائنٹین سکی فائف کے اندر ان کو دوبارہ ریٹ کے لیور میں وہی ماوس کے لیور میں ڈسکور کر لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی کمپلیٹ جو پروپرٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا اس لیے اب زیادہ تر لوگ انہیں ڈی ڈیو کی جو ہے ڈسکوری کے نام سے جانتے ہیں البتہ ان کو روڈن نے اس سے پہلے ڈسکور کیا تھا اب تھوڑا سا ان کے سٹرکچر کیو پر بات کرتے ہیں جناب سٹرکچر میں یہ سنگل ممبرین باؤنڈڈ راؤنڈ شیپ اورگنیلیز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیل ہے سیل کے اندر مختلف جیسے آپ جانتے ہیں نیوکلیس ہے انڈوکلادوی ریٹیکولم ہے یہاں جناب گالجی بوڈیز ہیں ریبالسومز ہوتے ہیں لائزوزومز ہوتے ہیں اس کے ساتھ سیل کے اندر یہاں پر اس طرح کی ایک اورگنیلی پائی جاتی ہے سنگل ممبرین باؤنڈڈ جسے ہم راؤنڈ اورگنیلیز کو ہم جو ہے وہ پریکزوزومز کہتے ہیں یہ پریکزوزومز جو ہیں یاد رکھے گا ان کے اوپر اس طرح سے ہلکے ہلکے ان کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس اوپر سیلیا نمہ چھوٹے چھوٹے ہلکے سے باز نمہ سختے ہوتی ہیں اور اس کے بیچ میں سنٹر میں ایک کرسٹل نمہ سٹرکچر پائے جاتا ہے تھوڑی در بعد میں آپ کو بناوں گا کہ یہ کرسٹل سٹرکچر کس چیز سے بنا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے اندر پر اکسیڈیز کیٹیلیز اور اکسیڈیز انزائم پائے جاتے ہیں اگر ٹوٹل ڈائی میٹر کی بات کریں اس کی مٹائی کی بات کریں تو تقریباً 0.5 میکرو میٹر ہوتی ہے یہ کافی چھوٹا ہوتا ہے لائزوزوم کی بھی تقریباً اتنی ہوتی ہے تو اس کا منطقہ یہ لائزوزومز کے تقریباً برابر ہوتا ہے سائز کے یہ زیادہ تر پلانٹ اینیمل اور ییسٹ سیل میں پائے جاتے ہیں اور ہر سیل کے اندر ان کی تعداد تقریباً ستر سے سو ہوتی ہے ہر سیل کے اندر تقریباً جن سیلوں میں یہ پائے جاتے ہیں وہاں ستر سے سو سیلوں کے اندر پر سیل یہ ملتے ہیں یاد رکھے گا کہ یہ پروکیریوٹک سیلوں میں بیکٹیریا وغیرہ میں نہیں ہوتے تو کہیں اگر ایسا ایم سی کیوز آ جائے کہ کن سیلوں کے اندر پروکزیزومز نہیں ہوتے تو یاد رکھی گا کہ وہ پروکیریوٹک سیل کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ پائے نہیں جاتے کیونکہ یہ میمرین باونڈڈ ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ بلکل لائزوزومز کی طرح ہی ہوتے ہیں ان کے اندر مور دنس اور تھوڑا سے ڈیفرنٹ قسم کے انزائن پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لائزوزومز سے الگ کنسٹر کیا جاتے ہیں الگ باڈی شمجھے جاتے ہیں سیل کے اندر یہ لانگ ٹائم کے لیے کبھی کبھار پوری لائف کے لیے ہی بڑتا بن گے تو پوری لائف کے لیے سیل کے اندر رہتے ہیں سو لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے یہ سیل کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں یا بندے ہیں اور پھر پوری زندہ بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں اگر اس کی کیمیکل کمپوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو دیہار میٹ اپ آف لپیڈ پروٹین اینزائنز لپیڈ پروٹین تو آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کے اوپر بھی پلازما ممبرین یا سیل ممبرین کی طرح کی سٹکچر پایا جائے گا ممبرین ہوگی اس کے اندر لپیڈز اور پروٹین موجود ہوں گی لیکن اس کے اندر خاص چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اس کے انزائنز جن کو ابھی ہم تھوڑی دربار جو ہے ایم سی کیوز کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر تھوڑا ڈسکس کریں گے انزائنز کا بیسک فنکشن کیا ہے اور ان کی امپورٹنس کیا ہے فنکشن کی طرح ڈسکس کرتے ہیں جی سب سے امپورٹنٹ فنکشن جو پروکزیزومز کا ہے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے پروکزیزومز کیا کرتے ہیں پہلے ہیڈروجن پروکسائیڈ بناتے ہیں یعنی ایش ٹو او ٹو بناتے ہیں پھر ان کے اندر ایک انزائنز ہوتا ہے یعنی پروکزیز انزائنز کی مدد سے یہ ہاتھوجن پروکسائیڈ کو بناتے ہیں اور پھر ان کے اندر ایک دسرائنز آئند پاس جاتا ہے جسے کیٹیلیز انzائم کیゃتا ہے یہ کیٹیلیز انزائنز کی مدد سے اس کو واپس بریق کرتے ہیں اور بریق کر کے اس سے اوٹر اور اکسیجن بناتے ہیں یعنی یہاں ایکویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ2.h2.02 ھانی بعد ہیڈروجن پروکسائیڈ یعنی پروکزیزومز یعنی ملتا ہے ہائیڈروجن انٹو ایسے پانی اور اکسیجن میں بدل دیتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ کو پتا ہائیڈروجن پروکسائیڈ ایک بڑا تیز قسم کا بیس ہے جو کہ ہاتھ پٹا چücks جائے کسی چیز پٹا چھو جائے تو وہاں کوریسے ایفیکٹ ڈالتا ہے اس کو جلا دیتا ہے تو اگر سیل کے اندر یہ مسلسل رہے گا تو سیل کی سیل میمرین کو جلا دے گا کسی آلکینیلی کو جنا دے گا تو اس کے جو کوریسیو ایفیکٹ ہوتے ہیں جلانے والے ایفیکٹ ہوتے ہیں ان سے یہ جو ہے پر اکزیزوم سیل کو محفوظ رکھتا ہے ایک اور اہم بات ان پلانٹ لیوز فوٹو رسپیریشن اکر ان پر اکزیزومز پر اکزیزومز کے اندر پلانٹ کے سیلوں کے اندر جو پلانٹ کے لیوز میں خاص طور پر سیلوں کے اندر پر اکزیزومز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے اندر فوٹو رسپیریشن ہوتا ہے فوٹو رسپیریشن ایک لمبا پروسس ہے جو کہ نہ تو رسپیریشن ہوتا ہے اور نہ ہی فوٹو سنسز ہوتا ہے ان کے بیچ کے اگراستہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر فور کے اندر بائیو انرجیٹک میں اسے کمپلیٹلی سٹیڈی کریں گے کہ فوٹو رسپیریشن کیا ہوتا ہے پودوں کے لیے ایک ویسٹنگ پروسس ہوتا ہے جس کے اندر پودوں کو کل فائدہ نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے آج ہم یہاں اس کو اتنا سمجھ رہے ہیں کہ پلانٹ کے اندر 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 وہ فوٹو رسپیریشن کے لیے بھی رسپونسبل ہوتا ہے it also helps in the metabolism of alcohol, uric acid, fatty acid and amino acid یہ ان تمام چیزوں کے یعنی alcohol, uric acid, fatty acid اور amino acids ہیں ان سب کے metabolism میں involve ہوتے ہیں اور ان سب کے metabolism کو continue کرنا ان میں بھی paroxysomes کا جو ہے وہ role ہوتا ہے اب اگر paroxysome proper کام نہ کر کسی وجہ سے congenital effect ہے genetic problem ہے اگر کسی وجہ سے یہ اپنا normal function نہ کر پائیں تو اس کو کہتے ہیں mal functioning of paroxysomes paroxysomes کا mal function ہونا یعنی اپنا normal کام نہ کر سکنا تو اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا نہیں کرے گا تو داد رکھے گا ایک بیماری سامنے آئے گی اس کا نام ہے جناب zilverger syndrome zilverger syndrome کو zilverger syndrome اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پہلی بار جس سائنٹس نے discover کیا تھا اس کا نام تھا ہینس zilverger ہینس zilverger نے پہلی بار اس disease کو discover کیا تھا اس problem کو لائزوزوم کے function نہ کرنے کی وجہ سے جو problem پیدا ہوتا تھا اس کو پہلی بار discover کیا تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ due to the absent or lack of paroxysomes the fatty acids store in the brain and spinal cord which stopped the formation of myrene sheet on exon یاد رکھئے گا کہ exon میں سے کچھ ایسے exons ہوتے ہیں یعنی نیورون کے ساتھ ایک لمبا سرشہ ہوتا ہے لمبا سا دھاگہ ہوتا ہے جسے exon کہا جاتا ہے exon کا کام ہوتا ہے message کو current کو impulse کو ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک shift کرنا اور اس کے اوپر جیسے plastic کیتار ہوتی ہے اندر بجلی کیتار ہوتی ہے اس کے اوپر ایک plastic کیتار چڑھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل اس طرح سے for example consider کریں کہ یہ اندر ایک بجلی کیتار ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کے اوپر دونوں طرف سے اس طرح plastic کیتار موجود ہوتی ہے جو کہ protect کرتی ہے current کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتی exactly اس طرح جو نیورون کا exon ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح سے myelin sheet موجود ہوتی ہے اور وہ بھی جو دماغ کا message ہوتا ہے current ہوتا ہے جو بھی impulse ہوتی ہے اس کو ادھر ادھر ہوتا ہے سے روکتی ہے لیکن اس بیماری کے اندر جب paroxyzone کام نہیں کرتے تو fatty acid جو ہے وہ store ہو جاتا ہے brain کے اندر ٹھیک ہے اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ myelin sheet نہیں بننے دیتا exon کے اوپر جب exon کے اوپر myelin sheet نہیں بنے گا تو definitely brain کے disorders سامنے آئیں گے nervous system میں disturbance پیدا ہو جائے گی اور اس سے یہ problem سامنے آتا ہے اور بعض اوقات اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ death کا باعث جب بن سکتا ہے اس کے علاوہ جناب it also affected the liver, ears and eyes یہ آپ کے جگر آنکھوں کانوں کی بینائی ہے آنکھوں کی بینائی ہے کانوں کے جو سننے کا عمل ہے اس کو بھی effect کرتا ہے تو یہ اس کا mal function ہے جو بڑا important ہے اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کبھی کبھار پیپر میں سوال صرف mal function کے اوپر آئے جاتا ہے تو یہ zilberger syndrome ہے اس کی بیماری ہے اور اس سے یہ problem سامنے آتے ہیں کہ آپ کا nervous system اور liver ear اور eyes سے متاثر ہوتے ہیں یہ تو تھا جناب شارٹ کٹ سب کر exosome کی اوپر لیکچر اب آپ دیکھتے ہیں جناب NM ڈیکیٹ ایٹا کے اندر اس میں سے اہومان کون سوال پوچھے جاتے ہیں یا میں نے آپ پانچ چار سوال دکھے ہیں پہلا سوال ہے inside cell H2O2 clearance is brought about by یعنی cell کے اندر H2O2 hydrogen peroxide کو clearance کرنے والی کون سوال ہے تو ہمیں ساب پتا ہے کہ وہ peroxizomes ہیں اور ڈیش فارم the crystalline core inside parixosomes parixosomes کے اندر یہ جو crystalline core میں نے بنایا ہوا ہے یہ crystalline core کس چیز سے بنتا ہے تو یاد رکھے گا کہ یہ highly dense oxidative enzymes ہوتے ہیں highly dense قسم oxidative enzymes دن ہو کر crystal بنا دیتے ہیں ان کی وجہ سے یہ کر crystalline core بنتا ہے core means central part is the group of protein found in the membrane of parixosomes parixosomes کی membrane میں کون سی protein پائی جاتی ہے خاص protein اس کا نام ہے peroxin peroxin جو protein ہے وہ peroxin protein جو ہے وہ اس کی membrane میں پائی جاتی ہے اس کے بعد ہے which enzymes in the membrane of paroxosomes activate the fatty acids before the beta oxidation beta oxidation سے پہلے fatty acid کو کون سا enzyme اس کا activate کرتا ہے تو اس کا نام ہے acyl co air synthetise ٹھیک ہے synthetise ایک enzyme ہوتا ہے acyl co air synthetise کے نام سے ایک enzyme ہے جو اس کو activate اللہ حافظ